جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگ خیریت سے ہوں آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے اس میں ہم دو باتیں کریں گے ایک بات اہم خبریں بھی ہوں گی آپ کے لیے جس میں کہ ایک اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ کچھ گارنٹیز یا این ار او ہمیں کہنا چاہیے وہ این ار او جو ہے وہ مانگ رہے ہیں اور حکومت سے وہ این ار او جو ہے وہ ان کو چاہیے اس سلسلے میں کچھ مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور مذاکرات کے اوپر جو ہے وہ بات چیت بھی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے مطالبات کیا ہے لیکن تھوڑی سی بات جو ہے وہ ہم کر دیں کہ میری کتاب پچھلے جمعہ کو آئی تھی ہفتے کو اس کی پہلی رونم آئی جو تھی وہ کراچی عالمی اردو کانفرنس میں ہوئی تھی یہ میرے ہاتھ میں ہے کہانی بڑے گھر کی اور یہ کتاب جو ہے یہ اب منظر آم پر آ چکی ہے بک سٹالز پہ بھی ہے ایکسپو سینٹر کے اندر بھی جو اکس پابلیکیشن کا سٹال ہے وہاں پہ بھی یہ دستیاب ہے اور کافی ریزنیبل پرائیس کے اوپر دستیاب ہے یعنی بہت مہنگی نہیں ہے یہ کتاب میں کبھی اپنے پروگرام کو بھی سبسکرائب کرنے اور یہ کرنے وہ کرنے کے لیے کبھی نہیں کہتی لیکن کتاب کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ دستاویز ہوتی ہے کتاب ویسے بھی پڑھنی چاہیے لیکن یہ جو کتاب ہے اس میں پچھلے چار سال کی جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس میں میں نے قلم بن کی ہیں پچھلے چار سال کے اندر جو کہ ہائیبریڈ ریجیم تھا اور پاکستان کی جو پولیٹکس ہے یا پاکستان کے جو تاریخ ہے اس میں یہ ہائیبریڈ ریجیم آپ یقین مانیے کہ ہمیشہ اس کے اوپر لوگ بات کرتے رہیں گے میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ اس حوالے سے اس بک کے اندر وسط اللہ خان صاحب نے بھی لکھا ہے محسن انصر جاویز صاحب جو کہ بہت سینئر صحافی ہیں بہت سینئر صحافی ہیں انہوں نے بھی اس میں لکھا ہے میری کتاب کی بلکہ تدوین بھی کی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ شیری رحمان صاحبہ نے بھی اور حارس خلیق جو کہ بہت ایک پڑھے لکھے شاعر عدیب اور جسے کہنا چاہیے کہ انٹلیکچول ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کتاب میں میرے بارے میں کچھ اچھی باتیں لکھی ہیں میں نے یہ کتاب کیوں لکھی اس پہ میں ضرور آپ کو بتانا چاہتی ہوں صرف آپ کو تھوڑا سا میں پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا اور اس میں میں نے وہ تمام وجوہات جو ہیں وہ لکھی ہیں جو کہ اس کتاب کے لیے اہمیت کی حامل ہیں یا اس کو بتاتی ہیں کہ یہ میں نے کیوں لکھی اس کتاب کے اندر بیکش شروع میں ایک تو اس کا نام جو ہے وہ بھی ایک کولم ہی تھا جس کولم کی بنیاد کے اوپر مجھے بہت ٹرول کیا گیا مجھے بہت میرے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے گئے اور مجھے بہت مقابلہ کرنا پڑا بہت سری سیچویشن میرے لیے ایسی بنائی گئی کہ جینا دوبر جسے کہنا چاہیے وہ کیا گیا تو میں نے سوچا کہ اپنے قلم سے ہی جواب دیا جا سکتا ہے اور وہ سچ لکھنے کی جواب دیا جا سکتا ہے سو میں نے سچ لکھنے کی کوشش کی میں نے اس کے برکل آغاز سے میں آپ کو سناتی ہوں حبس حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا جبر کا موسم شدید تر ہو چکا تھا اظہار قید اور الفاظ پابندے سلاسل تھے یہ کیسا موسم تھا یوں تو وطن عزیز میں کھلے کھرے سچ کی گنجائش کم رہی کبھی لفظ کوڑے کھاتے رہے کبھی پھانسی چڑھتے رہے کبھی زہر پیالہ پیتے رہے مگر کٹہرے میں سچ یوں کھڑا ہوگا کبھی سوچا نہ تھا پاکستان کی طاقتور اشرافیہ سوچ پر کئی دھائیوں سے تازیانے لگا رہی تھی مگر اب یہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ سوچ مجسم تازیانہ نہ بن جائے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کا آغاز تھا اور اس سے پہلے ہی تبدیلی کی بسات بچھائی جا چکی تھی ہمیں کئی ایک بریفنگز میں بلائی جاتا رہا ایک یا دو میں مجد سے راندہ درگہ بھی بلائے گئے تھے انتخابات کی تیاریوں کی بریفنگز میں واضح پیغامات مل رہے تھے تبدیلی اور بس تبدیلی کی حمایت پھر میں نے اس کے آخر میں بھی کچھ اور بھی بہت اس میں کیسے لکھا کیا ہوا ہائیبریڈ رجیم شروع کیسے ہوا اس کے اندر کیا کیا کچھ ہوتا رہا کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں کہاں کہاں جو ہے وہ ایک پیج کی حکومت بنانے کے لیے کوششیں کی جاتی رہی وہ سب میں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے اور اس وقت لکھا ہے یقین مانیے جب لکھنے کی اور سوچنے کی آزادی بھی پاکستان میں نہیں تھی بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل مشرف کا دور بھی ہم نے دیکھا ہے بطور صحافی میں اس میں بھی بین کی گئی تھی مجھ پہ پابندی لگی تھی بہت سینئر چار پانچ لوگ تھے جن پہ کہ لگائی گئی پابندی ان میں میں ایک خاتون تھی اور اتنی سینئر بھی نہیں تھی لیکن مجھ پہ پابندی لگی لیکن یہ جو دور ہم نے دیکھا یہ پابندی یہ ایک عجیب دور تھا جس میں ٹرولنگ بھی تھی اور بہت ساری اور چیزیں بھی تو میں نے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بلکل ایک الگ سیٹنگ بھی رکھوں گی جب تھوڑی سے آپ کتاب پڑھ لیں گے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کتاب کے حوالے کو پڑھیں خریدیں گے اکس آن لائن پابلیکیشنز پہ بھی ہے میرے فیس بک پیج آسمہ شیرازی آفیشل پہ بھی اور ٹویٹر کے اوپر بھی آپ کو اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی جہاں سے آپ قرید سکتے ہیں اور اسلامباد میں سائید بکس پہ ہے کراچی میں بھی ہے وہ باقی ڈیٹیلز بھی آپ کو میرے پیج پہ مل جائیں گی فیس بک پیج پہ سو یہ تمام تفصیلات میں نے اس کے اندر لکھی ہیں اور یہ لکھا ہے کہ یہ کیوں ضروری تھا میرے لکھنا اور ایسے میں جو بی بی سی کے کولمز تھے یا بی بی سی کا پلیٹ فارم تھا اس نے مجھے لکھنے کا موقع دیا میں نے ان کو اس میں ان کا اظہار تشکر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہی اس موقع کو سے فائدہ بھی اٹھایا کہ تمام جو صورتحال تھی چونکہ ہر عفتے کولم لکھتی تھی تو وہ ڈاکیمنٹ ہو گئی اور تمام جو اہم ڈیولپمنٹس تھی وہ ایک ڈاکیمنٹ ایک دستاویز کی صورت جو ہے اب اس کتاب کے اندر ہیں بشمول اس جو کہانی بڑے گھر کی ہے یہ اسٹیبرشمنٹ اور جو حکومت اور ایک صفحے کی حکومت اور ہائیبریڈ ریجیم کی کہانی ہے جو میں نے اس میں بیان کی اس عنوان کو چوز کیا ہے جس عنوان کے اوپر جو تھا وہ آپ کو پتا ہے مجھے ٹرولنگ کی گئی اور کہا گیا کہ میں نے بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر جو ان کے خلاف کالے جادو اور ٹونے اور اس کے اوپر لکھا ہے جبکہ میرا موضوع پاکستان اس کی معیشت اور پاکستان کے وزیر آزم کی پالیسیز تھی پاکستان کی ون پیج گورنمنٹ کی یعنی اسٹیبرشمنٹ اور حکومت جو ایک صفحے پہ تھے ان کی پالیسیز کو میں نے ٹارگٹ کیا تھا اور اسی کی معیشت کو ہمیں نے جو ہے وہ موضوع بنایا تھا جو آج بھی پاکستان کا موضوع ہے اور اس وقت لکھا تھا جب بہت کم لوگ لکھ رہے تھے اس معاملے کے اوپر کہ ہو کیا رہا ہے یہ جو سب چلا رہے تھے سب چیز بن رہی تھی اس کا اس کا شیپ کیا نکلنی تھی یہ بارہا میں نے اس کتاب میں جو ہے وہ لکھا اس وقت بھی اس دور میں بھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا نہیں ہونے جا رہا تو یہ بالکل آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنی جو آپ کی جو ایک سوچ ہے اس کو آپ بالکل کھلے تنقید بھی کر سکتے ہیں لیکن پڑھن پڑھئے گا ضرور پڑھیں گے تو پتا چلے گا اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف جو کہ عمران خان صاحب کے این ارو یا جیسے کہنا چاہیے مفاہمت کے پیچھے اب بات چیت ہو رہی ہے صدر مملکت اور عساق دار صاحب کی بات ہو رہی ہے اور گزشتہ چھتیس گھنٹوں میں دو ملاقاتیں بھی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں دار صاحب کی اور جو صدر مملکت ہیں ان کی اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ رکھی گئی تھی مطالبات وغیرہ جس پہ کہ عساق دار صاحب کو اپنی قیادت سے وزیر آزم سے اور میاں نواز شریف سے بات کرنی تھی اتحادیوں سے بھی بات کرنی تھی کہ عمران خان صاحب کے اوپر کیسز کے حوالے سے اس کی تفصیلات کے حوالے سے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور وہ جواب ان کو چاہیے تھا وہ جواب جو ہے ان کو دیا گیا اور یہ شاید اس بات کی اطلاعات ہیں کہ یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ شاید آپ کے اوپر جو ہے وہ مزید کیسز جو ہیں وہ نہیں بنای جائیں گے عمران خان صاحب کے اوپر اب ظاہر ہے کہ یہ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے نائب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نائب اگر بناتا ہے تو وہ ایک الگ ہے اشورنس جو ہے وہ اسٹیبشمنٹ سے بھی لینے کی کوشش کی جاری ہے اور اسی طرح سے حکومت سے بھی لینے کی کوشش کی جاری ہے اسٹیبشمنٹ تحال لوپ میں نہیں ہے لیکن اس بات کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ظاہر ہے اسٹیبشمنٹ ایک سٹیک ہولڈر ہے اور ان کا ایک اپنی ان کے سے ہے لہٰذا وہ بھی یہ چاہتے ہیں یا اسٹیبشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم معاملہ جس کے اوپر میں بات کروں گی اور وہ معاملہ ہے عمران خان صاحب کی جو بیٹی کی پٹیشن ایک آئی ہے اسلامباد دھائی کوٹ میں جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کی صاحبزادی بھی ہیں یعنی ان کے دو بچے نہیں ہیں تین بچے ہیں اور جو تیریان کا کیس ہے وہ اب اسلامباد ہائی کوٹ میں اس کو پری ایڈمیشن کے لیے نوٹس بھی عمران خان صاحب کو بھی دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جواب آئے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس کو قابل سمات ہونے قابل سمات ہونے یا نہ ہونے کے اوپر جو ہے وہ عدالت فیصلہ کرے گی تو انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی جواب کر دیا اب دیکھنا ہے عمران خان صاحب اس میں چواب کیا دیتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ ایک بہت اہم جو ہے وہ کیس بن سکتا ہے اور اس میں جو معلومات چھپانا اپنے خاندان کے حوالے سے فیملی کے حوالے سے وہ پہلے ہی ایک اہم جرم ہے اور ایک پبلک آفس ہولٹر کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ بھی بن سکتا ہے بنتا رہا ہے آپ نے دیکھا فیصل بابدہ صاحب کی نائلیت ہوئی پھر انہوں نے معافی مانگی ہے عدالت میں تو ان کو جو ہے وہ معاف کیا گیا لیکن نائلیت اس کے اوپر جو ہے وہ ہوئی ہے ہوئی تھی اسی طرح سے جو ایک اور اہم بات ہے کہ عمران خان صاحب پہ پہلے ہی توشہ خانہ اور اس کے اندر مسٹ دیکلریشن کا کیس جو ہے وہ شروع ہے پہلے نائلیت ہوئی تھی اب اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کے طور پر ہٹانے کے حوالے سے بھی ریفرنس کی سماعت یا اس کے اوپر کاروائی جو ہے اس کا آغاز تیرہ دسمبر کو ہو رہا ہے اگر عدالت میں یہ کیس بھی آ گیا مسٹ دیکلریشن اور پھر یہ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کافی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں میں اس کیس پہ بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی لیکن صرف اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے ظاہر ہے کہ اخلاقیات کی ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ پیڈیسٹل انہوں نے اپنے لیے بنا دیا تھا اور بنا دیا ہے تو ان کی اخلاق کیا کے اوپر سوال اٹھانا ایک جرم رہا ہے لیکن اس کے اوپر اب ظاہر ہے جب بحث ہوگی عدالتوں میں بات آئے گی تو عمران خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا تو کافی مشکل صورتحال جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی اسیملی ہے اس کی تحلیل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اپنا بات ہو رہی ہے اور صوبائی اسیملی کی یعنی کہ آج آپ نے دیکھا بیریسٹر سیف جو ہے وہ تحریک انصاف کے سپوکس پرسن ہے خیبر پختون خواہ میں ان کا سٹیٹمنٹ آ گیا اور انہوں نے کہا جی بہت ہمارے ہاں ریزنٹمنٹ ہے لوگوں کے دور میں آپ کو کتنے دنوں سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ بہت اچھے حالات نہیں ہیں خیبر پختون خواہ اور پنجاب کے اندر بھی اسیملیہ تحلیل کرنے کے حوالے سے تو عمران خان صاحب نے اعلان پہلے کیا مشاورت بعد میں کی اور ان کو شاید توڑنی بھی نہیں تھی اس لیے انہوں نے ایک فیس سیونگ جو کہ یہاں پہ معاملہ تھا اس کو سامنے لانے کے لیے انہوں نے یہ سب اعلان کیا تھا یا آخری طروب کا پتہ تھا جو وہ پھینکنا چاہ رہے تھے تو ان کے ہاں ریزنٹمنٹ ہے خیبر پختون خواہ کے اندر اور اگر ایسا ہوا تو بہت سارے لوگ ان کے گروپ کو توڑ کے وہ الگ ہو جائیں گے سائٹ پہ ہو جائیں گے ناراض ہو جائیں گے اپنا کوئی پارلیمانی گروپ بنا سکتے ہیں یہ اس کا اشارہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے انٹرویو میں سابق صدر آصف علی زردائی صاحب نے بھی کیا تھا دیا تھا کہ خیبر پختون خواہ کو بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ لائی جائے اور اسی طرح سے انہوں نے پنجاب کے اندر بھی یہ بات کی تھی اور پنجاب میں بھی تبدیلی آن کارڈز ہے اور اگر عمران خان صاحب تحلیل کرنے کی بات کریں گے تو میرا خیال ہے دم اعتماد بھی آ سکتی ہے اور اگلے آٹھ دس دن کے اندر اندر جو ہے اگر ایسا کوئی فیصلہ وہ کرتے ہیں تو چودی پرویز علی صاحب کی پوزیشن بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگی دیکھنی کہ وہ اس معاملے کے اوپر کیا کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی زیادہ اہم ہیں یہ ڈیولپمنٹس ایک تو اسیملی کی تحلیل کے بارے میں اور اس پہ بھی تحریکی انصاف کی ایک مشکل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی کہ جو کیس ابھی اسلامباد ہائی کوٹ میں آیا ہے ان کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کی ہیں معاملات اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اسی طرح جو عساق دار صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی ایک این ارو یا آئندہ کے کیسز جو ہیں ان کے بنانے کے حوالے سے مشروط باتچیت کی بات ہو رہی ہے تو معاف کیجئے گا یہ وہ ساری تفصیلات ہیں جس کے اوپر اب تحریکی انصاف کو اپنی سیاست کا فیصلہ کرنا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر ان سارے معاملات کے اوپر بہت اہم ڈیولپمنٹس بھی سامنے آئیں گی اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے باہر